البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج آپ سمجھتے ہوں کہ لا ینحل ہے میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی صد فیصد درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی صد فیصد درست ثابت کیا کہ نہیں اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے وہ بھی صد فیصد درست جو حضور کو نور کہتے وہ بھی صد فیصد درست مطلب کیا ہے دیکھئے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دنی شاید کچھ بیان کیا تھا ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھوکی گئی آدم میں جب وہ روح پھوکی گئی تب وہ مسجودِ ملائک بنے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر سورہ حجر اور سورہ سعاد جب میں اس کو پوری طرح تیار کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے لا سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہی خاکی وجود ہے جسے ہم لفظ کہتے نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا ہے دفن کیا ہوا ہے چھپایا ہوا ہے بس یہ فرق ہے انہیں آپ کہہ لیں نور صحیح ہے ان کی نورانیت غالب ہے یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا تو انسان تو ہے آپ بھی کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرما ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا بات ختم ہو گئی نفی نہیں ہے وہ میرے تابع ہے میرا متی ہے مجھے گزن نہیں پہنچا سکتا ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں یہ ہے فرق سارا اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتبِ فکر کے عالمِ دین صاحب زادہ نام میرے ذن سے اگدم اتر گیا فید الحسن اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگوزر فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آپ نے سنا ہوگا نا نام انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی اور تقریر کہاں کی صاحب وال میں وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے مہاجرین مسجدِ مہاجرین کہلاتی ہے وہاں تقریر تھی ہوگی میں نے سنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں کیا ہمیں عربی نہیں آتی کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں حضور بشر ہیں لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوئے عدب سمجھتے ہیں بات سمجھئے آپ نے اس قدر پیاری بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے عبد الرحمان آپ عبد الرحمان کہ کے پکارتے ہیں انہیں ابباجان ابھی آپ نے وہ آیات سنی حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا عبتے یا عبتے بڑا پیارا ترجمہ کیا ابباجان ابباجان کیا نام لیں گے آپ کے باپ کا نام ہے نام نہیں لیتے آپ کیوں عدب کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوئے عدب سمجھتے ہیں ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہم نے قرآن نہیں پڑا ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر ہیں بات سمجھ میں آئی کتنی آسانی سے مسئلہ ہل ہوتا بشرتے کے نیت حل کرنے کی ہو آخر آمنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلیب کے پوتے ہیں بچپن آپ پر گزرا ہے لڑکپن آپ پر گزرا ہے نوجوانی آپ پر آئیے جوانی آپ پر آئیے شادی آپ نے کی ہے اولاد آپ کی ہے کون بے وقوف احمق ہوگا جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی وہ ردو قدع اور کھیجتان اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلوکم پر جو ایمفیسس بعض ادرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے ایک حدیث مجھ سے سنی ہے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا مثلوکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالتے میں حضور سوم ویسال سے منع فرماتے تھے خود رکھتے تھے سوم ویسال کیا ہے آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ رات بر چل رہا ہے اگلے دن بھی چل رہا ہے شام تک کو جا کے پھر کھولا تو دو دن کا سوم ویسال ہو گیا اگلے دن بھی نہیں کھولا چلا تو بہتر گھنٹے کا سوم ویسال ہو گیا یہ کیا ہے سوم ویسال خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا صحابہ میں سے کسی نے حمد کر لی حضور آپ خود رکھتے ہیں ہمیں روکتے فرماتے ہیں ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں ہوا یتعمونی ویسقین وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا حضور کے خصائص ہیں حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہاں ہوا وہ مسلیت اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالتے میں ہیں نبی کا مقام ہے نبی کا رتبہ ہے نبی کے خصائص ہیں آپ سو گئے تو آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مسلیت گئی مسل اس معنی میں یہ بشر ہیں نسل آدم سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس معنی میں مسل ٹھیک ہے لیکن ہر اعتبار سے دنیا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے میراج پہ تشریف لے گئے ہیں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں کرا دیا جاتا ہے دوزہ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں صدفیصد رشت لیکن آپ کی وہ نورانیت آپ سے راج مریر ہدایت کا روشن چراغ آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکر خامخواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں pessoa روش روش جب تشتر اتخtones échاڈкого روش اتخال روش شکریت بعد شکریت شکریت روش 那個 لو